تو اب ہم اسی پروگرام پہ چلتے ہیں جو ہم نے لاسٹ لیب میں دکھا تھا اب دیکھیں یہ جو لیب میں ایرر آ رہا تھا کہ یہاں پہ سسٹم cls نہیں چل رہا تھا تو اب stdlib کی جو ہیڈر فائل ہے اس کی ڈکلیریشن اس بلٹن فنکشن کی ڈکلیریشن ہوتی ہے جب بھی یہ دو وائل کے اندر کال ہوگا یہ پروگرام ہم لیب میں ٹھیک تھا طریقے سے آپ کے سامنے بنایا بھی تھا آپ نے دیکھ بھی لیا تھا اور اب جب بھی دو وائل چلے گا تو یہ آٹومیٹکلی سکرین کلیر کرے گا نوٹ میموری کام سارا چل رہا ہوگا ڈیٹا سارا سیو ہوگا بس سامنے کانسول سکرین جو ہے وہ کلیر کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی ہیڈر فائل ہوتی ہے یاد رکھے گا سسٹم سی ایلس کانسول سکرین کلیر کرتے اور اس کی ہیڈر فائل ہوتی ہے انکلیوڈ stdlib.h اس میں فنکشن والا کام میں نے آپ کو کہا تھا جو کہ مجھے امید ہے کسی لیے نہیں کیا ہوگا چلا کر دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے سسٹم سی ایلس والا کام کیا ہے وہ صحیح پروفارم ہو رہا ہے یا نہیں وینڈو آگئی آؤٹپٹ کی سب کے سامنے چل سب سے پہلے آپ اس پر کرتے ہیں میموری سٹیٹس میموری سٹیٹس اویلیابل 5 اوکیپیٹ 0 نو دیکھ رہا ہے یہ کرنا چاہ جاتا ہاں کہ جو بار بار سکول ڈاؤن ہو رہا ہے وہ نہ ہو منیو ایک بن گئی اور وہ ہی آرہی ہے بار بار انٹر یہ دوزائیٹ اسی پلیس پر تو اب تو سسٹمیٹک میں میں اچھا طورہ دکھنے میں یوزر انٹریفیس لگ رہا ہے تو ڈسپلی سٹوریج آہ نو تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کام پرفرم ہو گیا تو اب ہم ایک رانگ چوئس کر کر دیکھتے ہیں 6 you have entered a wrong choice please try again do you want to exit yes تو یہ ہمارا exit ہو گیا تو اب میں نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ڈسپلی کا فنکشن بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کریں گے ڈسپلی کچھ بھی انپٹ نہیں لے گا صرف یہ ٹیمپلٹ ڈسپلی کر رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو پورا کام ہے یہ ہم ڈسپلی کا فنکشن میں ڈال دیں گے یہ صرف یہ کر رہا ہوگا یہاں پہ سمپل ہم ایک وائڈ کچھ بھی ریٹن نہیں کر رہا ڈسپلی اور وائڈ یہ آپ کا ہو گیا ہے ڈسپلی کا فنکشن اور اس کو آپ سائے چیز کو اٹھائیں یہاں سے کٹ کریں یہ سب چیزیں کٹ ہو گئیں اور پروگرام کے نیچے جا کر آپ ڈسپلی کا وائڈ ڈسپلی ڈسپلی تو یہ آپ کا ڈسپلی کا فنکشن بن گیا بنا تو لیا ڈسپلی 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 کو ہم نے ڈیریکٹ اسٹر کول کر لیا جس طرح آپ کو وائڈ فنکشن کرتے ہیں اس کو یہاں پہ کرتے ہیں اور آگا دیکھ سکتے ہیں اور ٹکڑ کر سکرین آگے سامنے آگیا مموری سٹیٹس نو اور یہ اب وہ سارا کام جو ہے کلیئر سکرین سوما کام وہ اس فنکشن کا ہو گیا اور اسی طرح آپ ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں تو نو کوئی اور چوئیس دیدے ہیں رونگ چوئیس یس اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنا کیس نمبر ون جو اسٹورہ نمبر کا کیس تھا اس کے لیے ہم نے بنانا ہے تو اسٹورہ نمبر کو یہاں پہ ہم اسٹور وائڈ اسٹور نم کے اس سے کر دیتے ہیں ان پر اگر میں اس کو کیا کر چیز چاہیے ہوں گی یہاں پر آپ دیکھنے کے ریزرویشن تو میرا پری پروسس ڈائریکٹر ہے تو یہ تو سب کے لیے آویلیبل ہے انڈیکس یہاں سے چاہیے ہوگا انڈیکس کیونکہ ہم نے آپ اس کو کنڈیشن لگائی بھی ہے یہ سب سمجھا چکا ہوں میں اور یہاں پر ہم نے ایرے پر یہ لگائے ہوا تھا ایرے چاہیے ہوگا تو اور کچھ آٹپٹ چاہیے نہیں آٹپٹ کچھ نہیں پرنٹ کچھ نہیں کرا رہا کچھ آٹپٹ کے لیے کچھ نہیں ہوگا ہاں انپٹ کے لیے ایک چیز انڈیکس چاہیے ہوگا اور دوسرا ہمیں ایرے بان چاہیے ہوگا تو ہم سیمپل یہاں پر اسٹور نم کو جو ہے وہ کال کرتے ہیں اس کو یہاں سے کاپی کر لیں اس کے نام کو آخر میں اس کا ٹرمینٹر لگا دیں اور اس نام کو ہم نے یہاں پر کال کر لیا اچھا کال کرنے سے کیا کہ چیز میں چاہیے آپ کو بھیجنی ہے انڈیکس کی بھیجنی ہے دوسرا چیز کیا چاہیے آپ کو اس میں سینڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کی موڈیفکیشن ہو رہا ہوگی ایرے میں تو آپ نے ایرے ون کا جس نام آپ سے بھیجنا ہے جس یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ہم یہ لیب میں دیکھ چکے ہیں آن سیٹ ابھی دو دن پہلے کہ جب بھی ایرے کو آپ ریٹن کر رہے ہوتے ہیں فنکشن مین فنکشن سے ایسا آرگومنٹ بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کا صرف لیبال آتا ہے ٹیگ آتا ہے نام آتا ہے تو ایرے ون کا صرف نام آیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک میرے پاس انٹیجر ٹائپ ایرے ہے جو ریٹن ہو رہا ہے اور ایک انٹیجر ٹائپ وریئیبل ہے جو ریٹن ہو رہا ہے یہ ہم نے آپ پہ ڈیفائن کیا ہوا یہ انٹیجر ٹائپ وریئیبل آ گیا اور یہ انٹیجر ٹائپ وریئیبل آ گیا جو کہ ریٹن ہو رہا ہے تو یہاں پر ایک جو پہلا چیز تھا وہ انٹیجر ٹائپ وریئیبل تھا اور جو دوسرا چیز تھا وہ انٹیجر ٹائپ ایرے تھا اس میں آپ گیپ نہ بھی دینے چلے گا تو ایرے کی ایڈنٹیفیکیشن ہو گئے کہ ایرے پاس ہو رہے انٹیجر ٹائپ دو چیزیں پاس ہو رہی ہیں ایک وریئیبل اور دوسرا انٹیجر ٹائپ ایرے اور یہ تو ہو گیا آپ کا تو اس کو ہم یہاں سے کوپی کرتے ہیں اس کے نام کو اور نیچے جا کے کیونکہ ہم اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر ڈسپلی کے فنکشن کے بعد اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اور اب یہاں پر اس کے ڈیفینیشن کر دیں گے اب وہاں سے جو انٹیجر ٹائپ انڈیکس آرے اس کو میں نے یہاں پر کیا کر دیا ایکس کر دیا ٹھیک ہے آپ سیم نام بھی رکھ سکتے ہیں میں نے آپ پر چینج کر دیا اچھا وہاں سے جو ایرے آ رہا ہے اس کا نام یہاں پر میں نے کیا کر دیا یہ اس کا ایرے ہو گیا جو وہاں سے ڈیجر ٹائپ آ رہا ہے وہ میں نے نئے نام میں سیف کر دیا اب کیونکہ نئے نام میں نے رکھ دیا تو میں نے نام بھی چینج کرنا ہوگا اس کے مطابق کیونکہ یہ وہ تو یہ تو مین کا لوکل ویری بھال ہے اس میں جو انڈیکس وغیرہ سب یوز ہوئے ہیں تو فیلال تو اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں تک بریکس نہیں بریکس سے پہلے بریکس سے پہلے ہم نے آسے کٹ کیا بلکہ اس کے اندر ہم نے آپ پیسٹ کر دیا اب کیونکہ یہاں پہ انڈیکس انڈیکس نہیں رہا یہاں کا لوکل ویری بھال بن گیا تو یہاں پہ انڈیکس کے لئے ایکس آ گیا انڈیکس جہاں جہاں آ رہا ہے اس کو ایکس کر دیں انڈیکس کے لئے کا ایکس آ گیا اور جہاں پر آپ کا ایرے کا نام آیا تو وہاں پہ مائی ایرے کر دیں آپ سیم نام بھی رہ سکتے تھے میں صرف یہاں پہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ نیم کنونشن چینج کرنے سے بھی کچھ بھی نہیں پڑتا فرق تو ریزرویشن تو سیم ہے وہ پیو پوسیس ڈریکٹیو ہے تو یہ ایک جنرل چیزیں ہو گئی ہیں ہمارے پاس موڈیفکیشن فار اسٹورہ نمبر اب دیکھیں یہ کتنا کم پیس ہو گیا ہے کیس ون اسٹورہ نمبر فنکشن کال وہاں بریک ہو گیا اس کو چلا کر دیکھ لیتے ہیں اسٹورہ نمبر ہم ایڈ کرتے ہیں فیلا میں دیکھا تھا پانچ اسٹورج تھی تو یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ایڈر دیکھیں وہ چل گیا آپ کا پورا جو پروگرام تھا اسٹور کا جو پورا ہم نے بنایا واحد ہے کیس وہ اسٹور کر رہا ہے اینٹر این ایلیمنٹ تو اسٹور تو ہم یہاں پہ 11 دیتے ہیں نو بھئی آپ ڈسپلی کر آ دیں اینٹر ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھیں 11 بلکل بوٹم پہ نو اور اسٹیٹس شو کر لیں اویلیبل فائیو اکیو پائٹ زیرو یہ کیوں ہو گیا اوکے اس کو دیکھ لیتے ہیں اسٹورہ نمبر دوبارہ ٹونٹی ٹو ایکزٹ نو ڈسپلی سٹوریج اوکے تو اس میں انکریمنٹ نہیں ہو رہا وہ انکریمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کا انڈیکس سائز تو چینج ہی نہیں ہو رہا وہ اپنے اندر اسٹورہ نمبر اپنے اندر تو چینج کر رہا ہے پورے انڈیکس سائز کو ویٹن دوب یوزر ڈیفائن فنکشن ہو چینج ہو رہا ہے لیکن آپ کے مین کی بارڈی میں وہ چینج نہیں ہو چینج نہیں ہو رہی تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ابھی اس کو یس کریں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام پر یہ آپ کی پروگرام کی سکرین آگئی تو اس پہ کیا کرنا پڑے گا میں نے کہا کہ ایرے آپ فنکشن میں پاس کرواتے ہیں تو وہ ایرے کو ایزا ایڈس لے رہا ہوتا ہے لیکن جو انڈیکس ہے وہ تو ایزا ویلیو ہے نا یہاں پر اس کو تو اپنے ریٹن کروانا ہوگا انڈیکس کا جو ہم پہرے پڑھتے ہوئے اپنی پیچھے لوجک ہے فنکشن وغیرہ کی انڈیکس اگر کوئی انٹیجر ویلیو ہے ویلیبل ہے اور اس میں چینجنگ ہو رہی ہے فنکشن میں جا کر تو اس چینجنگ کو آپ نے ریٹن کروانا ہوگا ٹھیک ہے ایرے کو فرق نہیں پڑتا ہے ایرے تو ایڈرس پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ایرے کو آپ ریٹن نہیں کروائیں گے آپ کروائیں گے انڈیکس کو ریٹن کیونکہ آپ انڈیکس کی ویلیو موڈیفائر ہو رہی ہے نا اس کی اگزیمپل اسی طرح ہے کہ ہم لاس میں یہاں پہ کیا کرتے تھے جب آپ کا یہاں پہ کیس ختم ہو جاتا تو میں کمنٹ میں لکھتا ہوں آپ انڈیکس پلس پلس کرتے تھے اس کا مطلب انڈیکس یہاں موڈیفائر ہوتا تھا اس کو آپ ایک اور طرح سے لکھتے تھے لکھ سکتے تھے کہ انڈیکس انڈیکس کی ویلیو سا ہی کر دیتا ہوں اس پہلنگ انڈیکس اس ڈیکو اس ٹو انڈیکس پلس ون اس کو آپ اس طرح بھی ڈیفائر کر سکتے تھے یہ سب آپ پڑ چکے ہیں کہ پلس پلس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا انڈیکس میں موڈیفیکیشن ہوتی تھی ہر اٹریشن میں پلس ون کی اور وہ انڈیکس میں ہی اوڈیفائر ہوتی تھی موڈیفائر ہوتی تھی اس کو لکھنے کا اچھا طریقہ یہ تھا تو ہم ابھی بھی یہ کرنا ہماری جو انڈیکس کی ویلیو وہ اس فنکشن میں موڈیفائر ہو رہی ہے اور آ کر اس فنکشن میں سے باہر آکے ریٹن ہو کر انڈیکس میں فیو ہو جائے گی تو اب کیونکہ ہم نے ریٹن کروانا ہے تو اس کی ٹائپ چینج کرنی ہوگی ریٹن میں ایک انٹیجر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی ریٹن میں ایک انٹیجر آئے گا نیچے اور یہاں پر انڈیکس کروانا ہوگا تو یہاں پر آپ نے ریٹن کروانا ہوگا ریٹن ایکس ایکس کیا ہے انڈیکس کا نیم ہم نے چینج کیا یہ آپ کے پاس چلے گا تو ابھی آپ دیکھیں اس کو ہم نے ون کیا 11 سٹور کیا نو کیا پھر ہم نے ون دوبارہ کیا 22 سٹور کیا نو کیا اور اب ڈسپلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اب دیکھیں اب صحیح ڈسپلی ہو رہے ہیں وہ اب پہلے انڈیکس پہ ہولڈ ہی رہ گیا وہ اب اوپر کی انڈیکس کے طرف جارے کیونکہ انڈیکس کی ویلیو بھی موڈیفائی ہو رہی ہے within domain تو اس کو no کرتے ہیں اور memory status دیکھتے ہیں memory status بھی صحیح اب کام کر رہا ہے اس کو پھر yes کر دیتے ہیں اب ہم نے یہی کام کس کے لئے کرنا ہے delete num سیم آپ کے پاس یہ چیزیں written ہوں گی اس کو copy کر لیا اور اس کو ہم یہاں پہ paste کرتے ہیں remove num remove num اور سیم چیزیں written ہوں گی سیم چیزیں پاس ہو رہی ہوں گی ایک index number پاس ہو رہا ہوگا ایک variable اور ایک array integer tab پاس ہو رہا ہوگا جو کہ ہمارا main array اور return میں index number ہی آئے گا obviously اس میں سے بھی کچھ modification ہو رہی index number میں سے کیونکہ ہم reverse back آ رہے ہوتے ہیں یہ سب بات میں سمجھا چکا ہوں اپنے onsite lab میں کہ ہم reverse back کر رہے ہوتے ہیں decrement کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز written کروانے کے لئے ہمیں پھر index کی ویلیو موڈیفائی کرنی ہوگی اور اس کو وہاں سے return کروانے ہوگی اور اس میں جا کے assignment ہوگا last میں یہاں پہ یہی چیز ہم copy کر لیتے ہیں ctrl c index میں ویلیو آئے گی لیکن اب آئے گی وہ remove کے functions ہے اور ہم pass کے کروائیں گے array 1 اور index number بلکہ آپ نیچے جا کے اسی کو پورا copy کریں اس پورے function کو copy کریں اور function کو copy کرنے کے بعد اسی function کو paste کر دیں یہاں پہ صرف نام چینج ہوگا کیونکہ return type بھی سیم ہے یہاں پر input argument میں بھی سیم چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ name change کر سکتے ہیں یہاں پہ چلے میں x1 کر دیا میں نے اور my array 1 کر دیا آپ name سیم رکھ سکتے ہیں میں نے صرف یہاں پہ دکھانے کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ name بھی change کر سکتے ہیں جہاں جہاں x آر ہے ہم آپ x1 کر دیں اور جہاں پہ array کا نام آر ہے array 1 کر دیں my array 1 اور return اب یہاں سے ہوگا x1 وہ تو آپ کا enter والا function تھا ہمیں تو یہ والا function چاہیے تھا تو آپ اس کو copy کریں تو یہ cut ہوا ہے یہاں سے اور اب یہ چیز ہم جا کے paste کریں گے اس کے اندر کیونکہ یہ تو store والا نمبر کا function ہے ہم نے وہاں سے copy paste کیا تھا ابھی ہم remove والا main سے اٹھا کے لائے ہیں تو وہ ہم نے یہاں paste کر دیا اس کو تھوڑا سا align کرنا پڑے گا یہاں پہ align کر دیتا ہے اور یہاں سے جو return والا چیز تھا وہ ہم نے return کروا دیا اب یہ کیونکہ x1 تو یہاں پہ ہر جب x1 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 اور x1 کیونکہ index جو وہاں سے as a input argument pass ہو رہا ہے وہ x1 میں آ رہا ہے x1 کے local variable میں x1 اچھا اب area کا نام my area1 ہو گیا تو یہاں سے my area1 کو آپ copy کر لیں تاکہ لکھنے کے دوران spelling میں کوئی mistake یا changing نہ ہو ورنہ error آ جائے گا تو my area1 یہاں پہ آ گیا اور اس طرح ہم نے یہ والی چیز بنا لی اپنی remove one number کی اور اب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ case number 2 بھی reduce ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو چلا کر دیکھ لیتے ہیں process ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پروگرام میں کوئی چیز changing کر لیتے ہیں step by step step by step اس کو run بھی کر کے ساتھ ساتھ دیکھا کریں i believe کہ آپ لوگ کے پاس output کی screen آگئی ہوگی یہاں پر ہم چلو سب سے پہلے delete کلا کر دیکھ لیتے ہیں memory empty ٹھیک ہے صحیح کام کر رہا ہے no کر لیتے ہیں کچھ value add کرواتے ہیں 55 no اب display 55 no اور اب delete کرواتے ہیں deleting the last entered number 55 no پھر delete کروائیں memory empty okay ٹھیک ہے address پہ تو اس کو صرف array چاہیے ہوگا void return type کچھ بھی نہیں ہے آہ اسٹوریج کا ایک فنکشن میں نال لیتے ہیں جس کو چاہیے ہوگا انٹیچر ٹائپ ایرے ایسا انٹیٹ آرگیومنٹ کیونکہ آپ کول کر رہے ہیں آہ ڈیٹن کچھ نہیں کر اس لئے ہم اس کو اس طرح کچھ آسائن نہیں کریں گے اس طرح ہم نے کیس ون اور کیس ٹو میں کیا ہے کہ انڈیکس میں آسائنمنٹ ہو رہی ہے انڈیکس میں آسائنمنٹ نہیں ہوگی بھائی کیونکہ کوئی ویڈیٹن نہیں ہو رہا صرف ایرے کو ڈسپلی کر رہا ہے سٹوریج اور یہاں سے پاس ہوگا آپ کا ایرے کا نام جس ٹیگ ایرے ون اور یہاں پر ہم نے پاس کروا دیا اس کو کول کروا دیا فنکشن کول ہوگا یہاں سے اس کو کوپی کیا اور ادھر ہم نے کوپی کیا بلکہ کٹ کیا یہاں سے اس کی ضرورت نہیں ہے اور نیچے جا کے اس فنکشن کے اندر آپ پیسٹ کر دیں شفٹ ٹیب شفٹ ٹیب اب ایک چیز کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے اس کا لوکل ویریبل کی ہے آئی تو آپ نے لوکل ویریبل کو طور پر آئی کو ڈیفائن کرنا ہوگا تاکہ ایرر نہ ہے کیونکہ آئی آپ ایزا کاؤنٹر ویریبل یہاں پر یوز کر رہے ہیں آئی کی ڈیفینیشن آپ نے آئی کو پاس نہیں کر رہا پاس کرانے کی ضرورت بھی ہی تھی کیونکہ آئی کا کام صرف اس لوپ میں ہے ایرے پاسوار انٹیجر ٹائپ اور وہ ایرے آ گیا اب وہ ایرے کس میں آ رہا ہے تو ہم اس کو نام رہ دیتے ہیں اے آر اے آر کے نام سے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر جہاں جہاں ایرے کے نام آئے گا وہاں پہ مجھے اے آر کرنا ہوگا اے آئی کیا ہے کاؤنٹر ویریبل جو ہم نے اس کے ایزا لوکل ویریبل کا طور پر ڈیفائن کیا ہے ریٹن کچھ نہیں کر رہا کیونکہ کوئی ویریبل ریٹن نہیں ہو رہا صرف ایرے ڈسپلی ہو رہا ہے اور ایرے از اینپوٹ آرگومنٹ آ رہا ہے اس میں اچھا مہموری اسٹیٹس میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مہموری اسٹیٹس میں صرف آپ کو فارمولہ لگا ہے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تو آپ اس کے لئے کر بھی سکتے ہیں اسٹیٹس کا نام کو ایک فنکشن بنا کے لیکن میرا نہیں خیال ضرورت ہے ٹھیک ہے وہاں پھر آپ کو پھر آویلیبل بھی پاس کرانا ہوگا ریزرویشن تو اور نہیں پاس نہیں کروانے کیونکہ پری پوسس ڈائریکٹر پہ وہ اور انڈیکس پھر پاس کروانا ہوگا کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال ضرورت ہے تو کیس پور کو یہی پہ رہنے دیتے ہیں یہ آسان سا کیس ہے کوئی تو کمپلیکس نہیں ہے اور اب اپنے پروگرام کو چلا کر دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح طرح کام کر رہے نہیں کر رہا ریزرویشن کو ہم کم کر دیتے ہیں ٹاکہ کلکلی ٹیسٹ ہو جائے ریزرویشن کو ہم یہاں سے 3 کر دیتے ہیں اس کو رن کر لیا انیشیل اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میموری سٹیٹس کتنا ہے اویلیبل 3 کیونکہ ہم نے ریزرویشن چینج کیا تھا اوکے پیٹ زیرو نو ڈسپلی کروا دیں سب کو زیرو ہے نو اور اس کے بعد اسٹورہ نمبر چلیں ڈیلیٹ پہلے کر رہا دیتے ہیں ڈیلیٹ میموری ایمٹی نو اسٹورہ نمبر 56 نو اور اس کے بعد پھر آپ اور اسٹور کروانا چاہتے ہیں تو اور اسٹور کروا سٹورہ نمبر 56 انٹر کیا تھا اب 67 کر دیتا ہوں نو اور اس کے بعد اسٹورہ نمبر 78 کر دیتا ہوں تین لوکیشن فل ہو گئی بھئی اب اگر ہم دیکھیں ڈسپلی پوی فل ہے اسٹیٹس دیکھیں اویلیبل 0 اوکے پیٹ 3 اور اگر اس کو ہم یہاں سے کرنا چاہیں فردر اسٹور میموری فل اور ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو لاسٹ انٹر نمبر 78 تک بلکل بھئی ڈیلیٹ ہو گیا نو اور اب اسٹیٹس چیک کرتے ہیں ایک ڈیلیٹ ہو ہے اویلیبل ایک اوکے پائٹ 2 نو اس کے بعد پھر ڈسپلی کرا چاہیں تو اوپر ٹاپ پہ 0 ہوگا اور ہاں صحیح ہے ٹاپ پہ 0 ہے اور پھر سے ڈیلیٹ کرواتے ہیں 67 نکل گیا کھ گیا ، ڈیسپلی کرواتے ہیں سب 56 باقی اب اور پھر سے ڈیلیٹ کرواتے ہیں 56 بھی نکل گیا نو پھر سے ڈیلیٹ کرواتے ہیں میموری ایمٹی میموری سٹیٹس 3 آویلیبل اوکے پائٹ 0 بلکہ اس کو نو کر دیتے ہیں یہاں پہ تو نو اور ڈیفولٹ کیس یہاں سے چیک ہو گیا پروگرام میں یہاں تک سب کچھ کلیر ہے سر اویلیبل اوکیپائیڈ کا آپ ایک بار دکھا دیئے اویلیبل تو ہم نے اوپر ہی کیا تو نو یہ اویلیبل جو کیس فور ہے میموری سٹیٹس آہ ریزرویشن جو کی پری پروسسس ڈیکٹیو ہے جو کی آہ فکس ہے اور انڈیکس نمبر یاد یدکس نمبر میرا چینج ہو جو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ چلی نمبر کے بعد بھی انڈیکس نمبر میں ہی ایک ریٹن وی لی آرہی ہے جو کہ موادیفائیڈ وی لی ہے م کوکس کے بعد بھی انڈیکس نمبر میں ایک ریٹن ہی حکومتی ہے جو دیگس میں آ گرہی ہے اور یہ بھی مواڈیفائیڈ ہو رہا ہے پھر تو انڈیکس کی ویلیو ہر ایلیمنٹ انٹے ہونے پر اور ایلیمنٹ ریموووی دلیٹ ہونے پہ چینج ہو رہی ہے اس کی انسٹینڈ پہ تو اس انڈیکس ویلیو سے انڈیکس ویلیو کی ویلیو سے میں نے ایلیبل اسپیس کا ایک فارمولا ڈیلیو کیا تھا لائب میں اور ریزرویشن مائنس انڈیکس کیا تھا میں نے اور اس کو میں نے آپ دسپلی کروا دیا میں دیا میں اب کیوں کہ ایلیبل یہاں پہ ڈسپلی ہو گیا تو ریزرویشن میں سے اگر میں ایلیبل مائنس کر دوں تو وہ اوکیپائیڈ نکل آئے گا تو سمپل سا یہ فارمولا تھا کسی کو یہاں پہ کوئی ایشو نو سر کلیر ہو گیا نو سر اے وہی کہا ادھرے بیسک تھا وہ میں نے آج آپ لوگو بتا دیا اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر میٹنگ اینڈ کرتے ہیں تینکیو سر اللہ حافظ سر تینکیو سر تینکیو سر موسیقی